میں نے ہر قوم و نسل، قبیلے اور زبان سے ایک بڑا حجوم دیکھا جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب ساتھویں باب دو سے چار اور نو سے چودہ آیات ایک دن میں یوہنہ نے ایک اور فرشتے کو مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا اس کے پاس زندہ خدا کی موہر تھی اور اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں یہ دیا گیا تھا کہ زمین اور آسمان کو نقصان پہنچائیں بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانی پر موہر نہ کر لیں تم زمین اور سمندر اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا اور میں نے ان کا شمار جن پر موہرے کی گئی تھی سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالس ہزار پر موہرے کی گئی ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا حجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور بررے کے حضور میں کھڑا ہے اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہیں اور بررے کی ہیں اور سب فرشتے اس تخت اور ان بزرگوں اور ان چاروں جانداروں کے ارد گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موں کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین برکت اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت عبدالعباد تک ہمارے خدا کو حاصل ہے آمین اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جو سفید جامع پہنے ہیں وہ کون ہیں اور کہا سے آئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا تو ہی جانتا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو بڑی عزیت سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جامعوں کو بررے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو زبور اور جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہہ ہیں زمین اور اس کی معموری خداون کی ہیں جہاں اور اس کے باشندے کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہہ ہیں خداون کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ ساف اور جس کا دل پاک ہے جو باطل چیزوں پر اپنا دل نہیں لگاتا جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہہ ہیں وہ خداون کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے عجر پائے گا یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یاکوب کے خدا کے دیدار کے خواہہ ہیں جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہہ ہیں ہم خدا کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہیں دوسری تلاوت مقدس یوہنہ رسول کا پہلا خط تیسرا باپ ایک سے تین آیات اے بچوں دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزن کہلائیں اور ہم ہے بھی دنیا ہم کو اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں جانا اے پیاروں اب ہم خدا کے فرزند ہیں اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی